لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزیمہ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا یہ بڑی صدقات و خیرات والی تھی اسلام سے پہلے ان کو ام المساکین یعنی کہ مسکینوں کی ماں کہا جاتا تھا مسکینوں کی خیر خبر بہت رکھتی تھی ان کا پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا جب وہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا ان کے پہلے شہر کے بارے میں بعض علماء کے اور قول بھی ہیں چنانچہ ابن القلبی فرماتے ہیں کہ ان کے پہلے شہر تفیل بن حارس تھے رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے انہیں طلاق دے دی تو ان کے بھائی عبیدہ بن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نکاح کر لیا وہ بدر میں شہید ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا جو رمضان تین ہجری میں ہوا بہارال ان کا نکاح مدنی دور میں ہوا نکاح کے کوئی آٹھ ماہ بعد یہ انتقال فرما گئی تو ان کی جو دورانیا ہے زوجیت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ بہت ہی قلیل ہے تو نکاح کے بعد آٹھ ماہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ نکاح میں رہ کر ربیع الثانی چار ہجری میں یہ وفات پا گئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں صرف تین ماہ رہی اس کے بعد وفات پائے سیرت اور تاریخ لکھنے والوں میں سب ہی کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہی میں ہوئی اور مدینہ منورہ میں سب سے پہلے آپ کی بیویوں میں سے انہی کی وفات ہوئی جس طرح استعاب وعصابہ وغیرہ دوسری کتابوں میں بھی اس کی تفصیلات آتی ہیں تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں دو ازواج کا انتقال ہوا ان میں سے ایک کا انتقال تو مکہ میں ہوا جو بی بی خدیجہ دلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ایک زوجہ محترمہ ام المومنین کا انتقال جو ہے وہ مدینہ میں ہوا جو زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے وما علینا إلا البلاغ